نمشکار میں ہوں پوانتیاگی پسچپ بنگال میں جس طرح سے پنچائت چناؤں میں ہنسا ہوئی ہے اس کو لے کر اب گرہ منترالے یعنی امیت سا ایکشن میں آگئے ہیں اور بنگال سرکار سے اس پر وسترت ریپورٹ مانگی ہے کہ یہ جو ہنسا ہوئی ہے جس کے بارے میں پہلے سے یہ آشنکہ جتائی جاری تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا ہوں چاہے کونگریس کے نیتا وہ اس بات کی آشنکہ جتا رہے تھے کہ چناؤں میں ہنسا ہوگی کیونکہ پہلے بھی جب جب چناؤں ہوئے ہیں پسچپ بنگال میں تب تب ٹی ایم سی کے گنڈوں نے کونگریس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتاؤں پر حملے کی ہیں اتنا ہی نہیں ویدان صبح چناؤں کے بعد تو لوگوں کے گھر جلا دیئے گئے مہیلاؤں کے ساتھ ریپ تک ہوئے تھے جس کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی گمبیر تھی اور اس معاملے کو لے کر جب چناؤں آئیوگ سے کہا گیا کہ کینڈری ایس رکشہ بلوں کی نکتی کی جائے تو چناؤں آئیوگ بھی ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کی طرح بات کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہے لگ بک سو ڈیڑھ سو ایسے سمیدن سیل چھے بوت ہیں اس پر ہم دھیان رکھیں گے اور ہمارے پاس پریابت فورس ہے یہ بیان ممتہ بینر جی کا تھا یہ بیان چناؤں آئیوگ کا تھا اور اس کو لے کر کے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس یہ کلکتہ ہائی کورٹ پہنچے تھے ہائی کورٹ نے بقاعدہ 48 گھنٹے کے اندر اندر کینڈری ایس رکشہ بلوں کی نکتی یہ کرنے کا حادث دیا تھا لیکن ممتہ بینر جی تھی شاید تہہ کر کے بیٹھی تھی کہ ان کو تو اس چناؤں کو ہر حال میں جیتنا ہے اب اس کے آدھار پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ معاملہ میں سپریم کورٹ انوالو ہے یہ سپریم کورٹ کی اممانہ ہے اب کینڈر کی طرف سے سپریم کورٹ میں گرہ منترالے ریپورٹ پر ست کرے گا کہ دیکھئے یہ سپریم کورٹ کی اممانہ پچی بنگال سرکار نے اور اسٹیٹ چناؤ آئیوگ نے کی ہے کیوں نہ یہاں راچپتی شاہصن لگایا جائے کیونکہ جب بھی کبھی راچپتی شاہصن کی پرکریا کینڈر سرکار کرے گی اس پر سب سے پہلے یہ دوڑ کر کے کورٹ بھاگیں گے اصل میں آپ کو بتا دیں یہ جو چناؤ تھا اس چناؤ میں پنچائت چناؤ جو تھے اس میں تین ہجار تین سو سترے گرام پنچائت تین سو اکتالیس پنچائت کی سمیتیاں اور بیس جلہ پریشت کا چناؤ تھا اس میں اکسٹ ہجار چھسسو چھتیس متدان کینڈر بنائے گئے تھے اور ممتاب انرجی کی منشاہ یہ تھی یا یہ ہے کہ ان سارے چناؤوں میں یہ جو گرام پنچائت ہے تین ہجار تین سو سترے اور جو سمیتی ہیں تین سو اکتالیس اور جلہ پریشت کی جو پوشتیں ہیں اس میں سب جگہ ٹی ایم سی کے کارکرتاؤں کو جتوا دوں تاکہ جو دوہجار چوبیس کا چناؤ آئے گا لوگ سبا کا یہ سب لوگ ان کے لئے کام کریں گے اور دوسرے کسی کو بولنے نہیں دیں گے اور باقی تو یہ حالت ہے کہ بھارتے جنتہ پارٹی ہو یا کانگریس ان کے کارکرتاؤں کو گھر تک سے نکلنے نہیں دیں گے یہ جو سب سوچ رہی ہے ممتاب انرجی اب اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا چناؤ کا اس کو لے کر کے ممتاب انرجی کی آپ ہمت دیکھئے کہ جب کلکتہ ہائی کورٹ نے 48 گھنٹے میں ارسینک بلو کی نیوکتی کی بات کی تو اس کے فہنسلے کو چناؤتی دینے کے لئے ممتاب انرجی اور چناؤ آئیوک کی طرف سے سپریم کورٹ پہنچ گئے اور سپریم کورٹ میں یہ امید جتائی کہ یہ نیوکتی نہ ہو ممتاب انرجی سے جب پترکاروں نے پوچھا اور کورٹ نے بھی پوچھا کہ آپ کینڈری سرکشہ بلو کی نیوکتی کا بیروت کیوں کر رہی ہو تو ممتاب انرجی کا بیان کتنا خطرنات تھا وہ بول رہی ہے کہ کینڈری سرکشہ بل اگر نیوکت ہوں گے تو وہ بی جے پی کو جتانے کے لئے کام کریں گے میں نے اس پر پہلے بھی کہا ہے یہ خطرنات بیان اس لئے میں مانتا ہوں کہ کینڈری سرکشہ بل ہو یا ہماری سینہ یدی کوئی اس کو کسی بھی راجنیتک دل سے جوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ تو اس دیش کے سسٹم نہ اس دیش کے لوگتنطر نہ سمیدان اور سینہ پر بشوات نہیں ہے کبھی بھی ہمارے دیش کی سینہ دیش کی آجادی کے بعد سے دیش میں ہے کوئی ستہ میں آتا ہے کوئی جاتا ہے سینہ اپنا کام کرتی ہے جو اس کو آدیش ملتا ہے سینہ کا کام بورڈر اور جو دیش کے بیرودی ہیں جو پاکستان ہے چین ہے ان سے رکشہ کرنا ہے لیکن جو ارد سینک بل ہے ان کی تہناتی اسی لئے کی جاتی ہے کہ وہ کسی پارٹی کے کارکرتہ نہیں ہے نہ وہ کسی پارٹی کے لئے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ کسی راج کے انڈر میں آتے نہیں ہیں اور کیندر کے عدین جو ہیں وہ جو کیندریہ فرکشہ بلو کی جو نیوکٹیاں ہیں اس میں یہی آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں ہر راج کے سپائی ملیں گے ایسا نہیں ہے کہ ساپ پچیب بنگال میں نیوکٹی ہو رہی ہے تو اس میں کچھ پچیب بنگال کے لوگ ملیں گے یو پی کے مکس کر کے بنائی جاتی ہے اور اس کا نرمان کرنے کا طریقہ یہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ ان کی نیوکٹی کہیں بھی ہو تو نشپکشتہ سے وہ کام کرے منطب انرجی کو سپریم کورٹ سے فٹکار لگی اور سپریم کورٹ نے گمبیر ٹپنی کی تھی اب سوال یہ ہے کہ جو ہنسہ ہوئی ہے پچیب بنگال میں اس ہنسہ پر کیا سپریم کورٹ سنگیان لے گا سپریم کورٹ کی امان نہ ہوئی ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ جو کلکتہ ہائی کورٹ کا عادیش ہے وہ صحیح ہے اتیاز جو پورا اتیاز پہلا ہے اس اتیاز کو دیکھتے ہوئے ہنسہ کے اتیاز کو دیکھتے ہوئے یہ جروری ہے کہ ارسینک بلو کی نیوکٹی کی جائے یہ سپریم کورٹ کی ٹپنی تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو عادیش دیا گیا ہے وہ آپ کے دوہزار تہرے اور دوہزار اٹھارے کے چناؤ کے اتیاز کو دیکھ کر دیا گیا ہے اور اس لئے یہ جروری ہے کہ کینجری ایس رکشہ بلو کی نیوکٹی ہو لیکن سپریم کورٹ کے کینجری ایس رکشہ بلو کے لیے آدیش ہوا کینجری ایس رکشہ بلو کی ٹکڑیا پہنچ بھی گئی اور اس پہنچنے کے باب جود بھی ان کو مزگائیڈ کیا گیا کیونکہ پولیس بتاتی ہے کہ کون کون سے بوت سمیدن سیل ہے کہاں کہاں سے جانا ہے ان کی نیوکٹی کرنے کے لیے لوکل پولیس کا کوئی عدکاری ساتھ میں ہوتا ہے اس کا خلاصہ بی ایس ایف کے ڈی آئی جی نے کیا ہے بی ایس ایف کے ڈی آئی جی ہیں سرجید سنگھ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سرکار سے بار بار یہ کہا کہ ہم کو سمیدن سیل جو بوت ہے اس کی سوچی سوف دی جائے اور بتایا جائے کہ ہم کہاں کہاں نیوکٹ ہوں تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں جو ہے وہ جو بوتوں کی سنکھیا ہے سمیدن سیل کی وہ بتائی تھی چار ہزار آٹھ سو چونتیس لیکن بی ایس ایف کے ڈی آئی جی کا کہنا ہے کہ یہ جو سمیدن سیل بوت ہے یہ چار ہزار آٹھ سو چونتیس نہیں ان کی سنکھیا کہیں زیادہ تھی اب جیسا میں نے بتایا کل جو بوت تھے وہ اکسٹھ ہزار تھے اکسٹھ ہزار چھہسو چھتیس بوت تھے اس میں بی ایس ایف کے ڈی آئی جی کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو جو اب سوچنا ملی ہے اور پہلے سے بھی ہم کو پتا تھا کہ یہ جو سمیدن سیل بوت بتائے جارے ہیں چار ہزار آٹھ سو چونتیس یہ سنکھیا لگ بک دس ہزار کے قریب ہے کہ جو سمیدن سیل ہے جہاں انسا ہو سکتی ہے لیکن ممتاب اینر جی نے یہ سوچی بی ایس ایف کو نہیں سوپی نہ یہ سوچی کینڈری ایس فرکشبل یعنی سی آر پی ایف کو سوچی گئی اب جب سوچی ہی نہیں ہے تو وہ نیوک کہا ہوں گے نیوکٹی کی گئی اپنے حساب سے ممتاب اینر جی کو جہاں جہاں لگ رہا تھا کہ وہاں ٹی ایم سی کا معاملہ ہلکا ہے وہاں کونگریس یا کمنشٹ یا بھاجپا جہاں ان کو مجبوط دکھائی دے رہی تھی یوں کہیں جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے کارکرطاؤں پر حملے ہو سکتے ہیں اگر وہ بوت کیپچرنگ کی کوشش کریں گے وہاں انہوں نے کینڈری ایس فرکشبلو کی نیوکٹی کرا دی اور جہاں ان کو لگ رہا تھا کہ جہاں بی جے پی مجبوط ہے کہیں کونگریس مجبوط ہے کہیں اس جگہ انہوں نے نیوکٹی نہیں کرائی تاکہ وہ بوت کیپچرنگ کر سکیں ان کے کارکرطاؤں اور اسی لیے جو ریپورٹ ہے ابھی تک حالانکہ وہ گرہ منترالے کو سوپی جائے گی لیکن میڈیا میں ڈی آئی جی جو بی ایس ایف ہے انہوں نے بتایا ہے سردی تین نے کہ جہاں جہاں کینڈری ایس سرکشبل نیوکٹ رہے بی ایس ایف سی آر پی ایف وہاں وہ ہنسہ ہوئی ہی نہیں ہم نے ہونے نہیں دی جو بمباج تھے جو ہتیار لے کر بوت لوٹنے کے لیے آئے ہم نے ان کو خدیر دیا کیونکہ ہمیں آدیس تھا کہ یدی کوئی بوت لوٹنے کی کوشش کرے مت پیٹی پر ہاتھ لگائے تو ہم گولی بھی مار دیں گے اور اس لیے ہم نے یہ ہونے نہیں دیا لیکن یہ پھر بھی ہوا ہم نے دیکھا ایسے ویڈیو میرے پاس بھی میرے متر لوگ وہاں سے بھیج رہے ہیں میرے دوست رہتے ہیں انہوں نے ویڈیو بھیجے ہیں کہ وہاں سرعام وہاں پولیس کے سامنے ہیں بیلٹ پیپر پر تھپے لگائے گئے بوکس اٹھا کر لے گئے جہاں ان کو لگا کے بی جے پی کی بوڑ جاتا ہے وہاں اٹھا کر لے گئے اور اس کے کارن سے جو مرتقوں کی سنکھیا بتائی جاری ہے جو اس انسا میں مارے گئے ہیں اس میں پولیس کا تو ایک جو ہے وہ بتایا گیا کہ پولیس کے ایک ڈی ایس پی کے سر پہ بم مار دیا جس کی وجہ سے وہ گمبیر روح سے گائل ہے ابھی خبر پتہ نہیں ہے کہ وہ مرتیو جیون سے جوج رہا ہے کیا ہوا لیکن گنڈوں کی ہمت دیکھئے ان کو لگتا ہے کہ ٹی ایم سی کی سرکار میں ہمارا کوئی کیا بھی کارا لے گا ہم تو ٹی ایم سی کے کارے کرتا ہیں تو ڈی ایس پی کے سر پہ بم مارا ہے اس کو دیکھ کر کے باقی پولیس کرمی دہست میں آگئے اور پھر ننگا ناچ چلا بوت کیپچرنگ ہوئی وہاں ہنسہ ہوئی لگ بک چونتیس کے قریب لوگ مارے گئے اب ٹی ایم سی کے لوگوں کی بات دیکھئے وہ کہتے ہیں سب ٹی ایم سی کے بھی مارے گئے ارے بھائی ٹی ایم سی کے لوگ کیوں مارے گئے ٹی ایم سی کے لوگ اس لیے مارے گئے کیونکہ وہ جبر جستی لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روک رہے تھے اور وہ مہیلہ بوٹ ڈالنا چاہتی ہیں وہ ان کو خدیڑ رہے ہیں جائیے جائیے یہاں کسی کا بوٹ نہیں ہے تو آپ بوٹ ڈالنے سے روکیں گے تو جنتہ میں آکروز پوٹے گا اور جب جنتہ میں آکروز پوٹے گا تو اس کا پرتکار ہو رہا ہے پولیس کچھ کر نہیں رہی ہے پولیس تو کئی نکھائی نہیں دے رہی ہے تو اب جو یہ ہوا ہے اس کی ریپورٹ گرہ منترالے نے مانگی ہے اور اس ریپورٹ کے آدھار پر آپ کو بتا دوں پہلے کی ہنسہ لوگ سبہ چنا ہوا پھر بیدان سبہ چنا ہوا اور اب جو ہنسہ ہے یہ بہت زیادہ ہوئی اب اس کے آدھار پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کیونکہ معاملہ میں سپریم کورٹ انولو ہے یہ سپریم کورٹ کی اممانہ ہے اب کینڈر کی طرف سے سپریم کورٹ میں گرہ منترالے ریپورٹ پر ست کرے گا کہ دیکھئے یہ سپریم کورٹ کی اممانہ پچپ بنگال سرکار نے اور اسٹیٹ چناو آیوگ نے کی ہے کیوں نہ یہاں راچپتی شاہشن لگایا جائے کیونکہ جب بھی کبھی راچپتی شاہشن کی پرکریہ کنڈر سرکار کرے گی اس پر سب سے پہلے یہ دوڑ کر کے کورٹ بھاگیں گے اور اب کی بات کورٹ سے ہی یہ پرکریہ کو اپنایا جانا ہے اسی لیے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس پر بی جے پی کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے کنڈر سرکار کیوں نہیں ایکشن لے رہی ہے کنڈر سرکار کو پتا ہے کہ دیکھئے کس طرح سے بپکش کے لوگ ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھئے پچپ بنگال میں بھاری ہنسہ ہوئی کیا آپ نے اس پر کوئی پرتکریہ کونگریس کے لیڈروں کی سنی کیا راہل گاندی کا کوئی بیان آیا کیا کسی کم نش پارٹی کے نیتا کا کوئی بیان آیا کیا کوئی کیجری وال عام آدمی پارٹی کا کوئی نیتا بولا کوئی نہیں بولے گا کیونکہ سب کو لگتا ہے کہ وہاں بی جے پی کی سرکار نہیں ہیں وہاں بی جے پی کے کارکرتب پٹ رہے ہیں ٹی ایم سی کی ہنسہ پر میڈیا مون ہے مومبتی گینگ مون ہے تو کیا سپریم کورٹ بھی اس پر مون رہے گا یا سپریم کورٹ وہاں اب راٹ پتی ساسن لگانے کی سنتوٹی کرے گا یہ دیکھنے کی بات ہوگی لیکن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا رویہ جیسا ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھاج پا شاشد جہاں راج جو وہاں تو وہ کئی بار سوتہ سنگیان بھی لے لیتا ہے چاہے ایک بندے کی کوئی پٹائی کر دے یا ہتیا ہو جائے تطکال سوتہ سنگیان لیا جاتا ہے پورا میڈیا سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے اس قصے کو اور وہاں دیکھئے چونتیس ہتیا ہو گئی بچے بنگال میں سب مون ہیں لیکن کیا کیندر سرکار مون رہے گا تو جباب ہے نہیں کیندر سرکار پہلے دیکھ رہا ہے کہ اس معاملے میں کانونی پرکریہ کیا ہوتی ہے سپریم کورٹ کی اماننا پر سپریم کورٹ کیا کرتا ہے بعد میں فائنلی اس پر کیندر تو ایکشن لے گا ہی ایسا اب امیش شاہ کے ایکشن سے دکھائی دے رہا ہے بندے مہترم